موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارکا علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع نورِ ہدایت اس کے تحت گفتگو ہوتی ہے مقصد اس موضوع کا یہ ہے کہ ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ کے پاک کلام سے یوں ناظرین کرام تسلسل کے ساتھ اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر اٹھاون سورة النساء سے ناظرین کرام سورة النساء کے جو ابتدائی مضامین ہیں یا ابتدائی حصہ ہے جو ہم مطالعہ کر چکے اس کے بارے میں ایک نگاہ ڈالی جئے پہلی تنتالیس آیات کم ہو بیش اس میں پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے چند معاشرتی احکام دیے گئے ہیں یعنی اس کا فوکس حسن معاشرت ہے پھر اللہ کریم نے آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر ستاون تک کا جو حصہ ہے اس میں اہل کتاب کی مختلف خرابیاں ذکر کی گئی ہیں اور پھر ان کو دعوت دین بھی دی گئی ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر ستاون تک اہل کتاب سے مخاسمہ کیا گیا ہے یعنی ان کے باطل عقائد کی اور عقائد کی خرابیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور ان کی اصلاح کے لیے ان کو دعوت بھی دی گئی ہے یہ جو دو آیات ہیں ناظرین کرام آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ یہ دو آیات ایسی ہیں کہ یہ بالکل ایک الگ موضوع اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں بہت ہی جامع آیات ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا تعلق اسلامی ریاست میں حکومت اور رہایہ ان کا باہمی حقوق و فرائز کے ساتھ یعنی حکومت کو کیسا ہونا چاہیے عوام الناس کو کیسا ہونا چاہیے ان کا آپس میں رویہ کیسا ہونا چاہیے اور شریعت اسلامیہ کے احکام کو باہمی طور پر حکمران اور رہایہ کو کس طرح سے اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور کس طرح سے ان کو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے تحت ان کے ذابطوں کے تحت ایک خوبصورت تعلق کے خوبصورت نسبت اور ایک ایسا طرز عمل ترتیب دینا چاہیے جو دنیوی طور پر بھی ایک خوشگوار معاشرت اور خوشگوار ریاستی نظام کا پیش خیمہ ثابت ہو اور اخروی اعتبار سے بھی وہ کامیابی کا باعث ہو تو ان کے بارے میں ناظرین کرام یہ خصوصیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت اور ریایہ کے جو بہمی تعلقات ہیں یہ حقوق و فرائض ہیں اس کے حوالے سے یہ دو آیات آیت نمبر اٹھامن اور آیت نمبر انسٹھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تودو الامانات الى اہلیہ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاس ان تَحْكُمُ بِالْعَدْل بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ادا کرو الى اہلیہ جو ان امانتوں کے اہل ہیں ان کے سپورد کیا کرو یعنی جتنی بھی امانتیں ہیں وہ اہل لوگوں کے سپورد کیا کرو وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاس اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اَن تَحْكُمُ بِالْعَدْل تو اس کا جو کوئی بھی جو فیصلہ آپس میں کرو لوگوں کے درمیان تو وہ عدل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانا چاہیے اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْيَدُكُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت تمہیں کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَا سَمِيعًا بَصِيرًا اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے ناجرین کرام امانتیں اہل لوگوں کے سپورد کرو بڑی ہی کمپریہنسف اور جامع آیت ہے امانت امن سے ہے اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے ناجرین کرام جس پر یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کے بھروسے پر دے دی جائے اس کو امانت کہتے ہیں یہ جو ہم ایک دوسرے کے پاس امانت رکھواتے ہیں کوئی آدمی کسی کے پاس اپنا پیسہ رکھوا دیتا ہے امانتاً وہ کہتا ہے یہ میں نے امانت رکھوائی ہے اسی طرح جو کوئی شخص کسی کے پاس اپنا زیور رکھ دیتا ہے یہ امانت ہے تو یہ جو بھی امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھی رکھوائی جاتی ہیں یہ بھی امانت ہے کیونکہ کسی کے بھروسے پر دی جاتی ہے اور یہ امانت کی ایک بالکل common اور ایک عام قسم ہے اسی طرح کوئی بھی چیز جب کسی کے بھروسے پر کسی دوسری شخص کے بھروسے پر اس کو کوئی چیز اس کو دے دی جائے تو وہ مال بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی منصب بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے تو کوئی بھی چیز جب دوسرے پر بھروسہ کر کے جب آپ کسی اوپر ریلائے کرتے ہیں اور اس کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو یہ امانت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کروں امانتوں کے لیے اہلیت سے کیا مراد ہے اس کی طرف ناظرین کرام ہم بعد میں جائیں گے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ امانتوں کی شریعت اسلامیہ میں کیا اہمیت ہے اور اللہ کریم یہ اس قدر تاقیدی حکم کیوں فرما رہا ہے ناظرین کرام بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اور جو حکم ہوتا ہے ناظرین کرام وہ ایک قانونی حکم ہوتا ہے قانونی آرڈر ہوتا ہے اور قانون یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے ساتھ کوئی فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے قانون جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو عرف عام میں جو کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے قانون جب کسی اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کو اس سے فائدہ ہے یا اس سے نقصان ہے قانون تو بس اپنا کام کر جاتا ہے اور جس طرح کا تقاضہ ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے جا کے ان اللہ نعم ما یعیدکم بہی فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے اب یہ دو بالکل مختلف باتیں اور ان دونوں باتوں کو جوڑ کر ہمیں اس آیت پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے کہ ان اللہ یامرکم اور پھر فرمایا ان اللہ نعم ما یعیدکم بہی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے ناظرین کرام نصیحت جو ہوتی ہے وعظ جس کو وعظ کہتے ہیں وعظا یعیدو تو نعم ما یعیدکم کتنی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو وعظ جو ہوتا ہے جس کا معنی ہم نصیحت کرتے ہیں اس کے اندر خیرخواہ ہی ہوتی ہے یعنی جب بھی کوئی شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے تو نصیحت اور عمر حکم ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے عمر وہ تو یہ نہیں دیکھتا قانون جو ہے یا حکم جو ہے یہ کمانڈمنٹ ہے کوئی یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا کسی کو نقصان ہو رہا ہے لیکن جب کوئی نصیحت کسی کو کرے تو نصیحت کے اندر لازمی طور پر یہ انصر شامل ہوتا ہے کہ وہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی خیرخواہی نصیحت کرنے والے کے مد نظر ہوتی ہے لہذا اللہ کریم شروع میں ان اللہ یعمرکم فرما کے اس کی گریوٹی بتا رہے ہیں کہ کتنا اہم حکم ہے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں یہ ایک قانونی بات اور پھر ساتھ ان اللہ نعمہ یعیدکم بہی فرما کر یہ حقیقت دنیا کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا قانون دنیوی قانون کی طرح اندھا قانون نہیں ہے اللہ انسانوں کا فائدہ چاہتا ہے اللہ سے زیادہ انسانوں کا خیرخواہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں کیلئے خیرخواہی کرنے والا کوئی نصیحت اور قانون ہو نہیں سکتا لہذا اللہ تعالیٰ جو قانونی حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانمنٹ آتی ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ناجنے کرام وہ بیق وقت حکم بھی ہوتا ہے اور وہ نصیحت بھی ہوتی ہے گویا اس حکم کو مان لینے سے اللہ کے حکم کو مان لینے سے انسانیت کی خیرخواہی ہی خیرخواہی مطلوب ہے اس کے اندر قطعا کسی کی بدخواہی نہیں ہوتی کبھی یہ نہیں سوچا جا سکتا ایک قانون جو اللہ کا قانون ہے دنیوی قانون تو کسی کو فائدہ دیتا ہے کسی کو نقصان دیتا ہے لیکن اللہ کے قانون کے بارے میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کسی کے لیے نقصان دے ہوگا کیونکہ اللہ کا قانون ہمیشہ خیرخواہی کے اتقاضوں کے پر مبنی ہوتا ہے اور اللہ جو بھی حکم فرماتا ہے اس کے اندر انسانیت کی خیرخواہی مطلوب ہوتی ہے حتیٰ کہ ناظرین کرام یہ جو شریح سزائیں ہیں جن کو بہت سخت سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسلام کی جو شریح حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں آپ انہی کو دیکھ لیجئے قرآن بتاتا ہے کہ اے اقل والو تھوڑا سوچو تو سہی کہ جب تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ قساس میں قاتل کو قتل کر دو جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس میں پورے معاشرے کی زندگی پوشیدہ ہے یعنی بظاہر تو ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس ایک قاتل کو قتل کرنے سے پورے معاشرے کی زندگی کو انشور کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ پورے معاشرے کی زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ اگر تم اقل والو تم اس کو سوچو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے اسی طرح ناجنے کے رام اگر چور کا ہاتھ کٹنا شروع کر دیا جائے تو ایک چور کا ہاتھ کٹ جائے تو پورے ملک کے چوروں کو کان ہو جائیں گے کوئی شخص چوری کی طرف نہیں جائے گا جرائم اسی وقت کم ہو جائیں گے کیونکہ ہر ایک کو چوری کرتے وقت یہ محسوس ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑا جائے اور اس کا ہاتھ کٹا جائے تو یوں شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ اصل میں انسانیت کے تحفظ کے لیے ہیں معاشرے کے تحفظ کے لیے ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ شریعت جو بظاہر سخت حکم بھی دیتی ہے تو اس کے اندر انسانیت کی خیرخائی پوشیدہ ہوتی ہے یہ قانون اور یہ ذابطہ اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ان اللہ یا امرکم شروع میں فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور پھر آگے فرمایا ان اللہ یا نعم ما یعیدکم بھی بے شک اللہ تعالی تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے دیکھیں نصیحت تو اچھی ہی ہوتی ہے نصیحت تو ہوتی ہی اچھی ہے لیکن جو نصیحت اللہ کر رہا ہو اپنی مخلوق کو خالق اپنی مخلوق کو نصیحت کر رہا ہو مالک اپنی ملکیت کو نصیحت کر رہا ہو اس سے اچھی نصیحت کس کی ہوگی تو فرمایا ان اللہ نعم ما یعیدکم اللہ کی یہ نصیحت بھی ہے اور یہ بہت اچھی نصیحت ہے اس کے اندر خیرخائی ہی خیرخائی ہے اب آئیے کہ خیر خیر کیا آپ بتائی جا رہی امانتیں اہل لوگوں کو سپردیا کرو ناظرین کرام امانت دار ہونا ایمان ہونا امانت بھی ایمان سے ہے امانہ سے ہے اور امانہ امانہ اس کا مطلب بھروسہ کرنا ہوتا ہے یقین کرنا ہوتا ہے کس کو مان لینا ہوتا ہے تو جب آپ کسی چیز کو کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو اسی کو امانت کہہ دیتے ہیں کسی کی بھروسے پر کوئی چیز دے دیتے ہیں جس کو امانت کہتے ہیں تو اسی لیے ناظرین کرنا ایمان کا امانت کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لما لا امانت اللہ جس کے اندر دیانت داری نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا تو پھر دین ہی کوئی نہیں ہے تو گویا ایمان کا اس کا تعلق ڈائریکٹ امانت کے ساتھ ہے ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو اور وہ پھر امانت دار نہ ہو یا بددیانتی کا ارتکاب کری یہ ممکن نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے آپ نے فرمایا یوتبا المؤمنون علا کل خلق جو مؤمن ہے اس کے اندر ہر خصلت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف خصلتوں پر پیدا کیا ہے بعض لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں بعض لوگ بہت تحمل والے ہوتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ کنجوس ہوتے ہیں بعض لوگ ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے تو مختلف قسم کی خصلتیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت بہادر بنائے ہوتا ہے کوئی آدمی بزدل ہوتا ہے تو اہل ایمان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خصلت ہو سکتی ہے یوتبع المؤمنون علا کل خلق ہر قسم کی خصلت پر مؤمن ہو سکتا ہے سوائے دو خصلتوں کے دو باتیں ایک مؤمن کے اندر نہیں ہو سکتی وہ دو باتیں کیا ہیں اللہ الخیانہ والکذب ہر خلق ہر خصوصیت ہر خصلت مؤمن کے اندر ہو سکتی ہے سوائے دو باتوں کے اللہ الخیانہ والکذب بددیانتی نہیں ہو سکتی خیانت نہیں ہو سکتی مؤمن کے اندر اور نہ ہی اس کے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مؤمن بخیل ہو سکتا ہے یعنی کنجوس آیا کون المؤمن بخیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہو سکتا ہے پھر اس نے پوچھا کہ آیا کون المؤمن جبانا کیا مؤمن بزدل ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں ہو سکتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے آیا کون المؤمن قرابا کیا مؤمن جھوٹا ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھانتی اور جھوٹ یہ کسی مومن کے اندر نہیں ہو سکتے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑی نشانی یہ بتائی اِذَا اَتُومِنَ خَانَ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرتا ہے بعض روایات ایسی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں بتائیں بعض میں چار بتائیں اور جہاں چار نشانیاں بتائیں فرمایا اربعن من کننا فیہ کانا منافقا خالصا چار باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے اور منافق کون ہوتا ہے ناظرین اکرام منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور وہ اپنے کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے ایمان ظاہر کر کے یعنی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں تو دل میں ان کے منافق کے دل میں ناظرین اکرام رتیب ہر ایمان نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی بتا دیا تھا کہ فلا فلا منافق ہیں رئیس المنافقین یعنی سارے منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن عبیج تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس لیے بتا دیا تھا کہ دل کے اندر کیونکہ ایمان کا محل دل ہے اور دل انسانوں کی نظروں سے اوچھل ہے ہم دل کے اندر کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے انسان اس کا اندازہ کر نہیں سکتے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بذریہ وحی بتا دیا تھا کہ فلا فلا شخص جو ہے وہ کافر ہے یعنی اندر سے ان کے کفر ہے اور انہوں نے مومن اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا ہے گویا منافق اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آئی انہوں نے منافقین کے ایک فرست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد صحابہ اکرام کو بھی بتائی اور ایک ایسا یعنی یہ فرست ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تھی اور وہ چلتی رہی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص منافق ہے یا اس کے دل میں کفر جیسا مرض ہے جس کو وہ چھپا رہا ہے تو وہ نشانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اربعن من کننا فیہ کانا منافقا خالصا جس کے اندر یہ چار باتیں ہوں وہ پکا منافق اور وہ چار باتوں میں آپ نے ایک بات فرمای اِذَأَتُ مِنَخْحَانَ کہ جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ ہمیشہ بددیانتی کرتا ہے گویا امانت دار نہیں ہوتا امانتوں کو زائع کرتا ہے امانت کے اندر بددیانتی کرتا ہے کوئی شخص بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے یہ بھی منافق کی نشانی ہے جب اس کی لڑائی ہو جائے تو اس کا وہ گالیاں وغیرہ دینا شروع کر دے اِذَأَخَاسَ مَا فَاجَرَا اور جب کوئی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے یعنی وعدہ خلافی کرے اِذَأَوَعَدَ اَخْلَفَا یا اِذَأَعَهَدَ غَدَرَا یہ مختلف الفاظ آتے ہیں تو ناجنے کے نام یہ ساری منافق کی نشانی ہے گویا جس کے دل میں کفر ہوتا ہے اس نے چھپایا ہوا ہوتا ہے اس کو اس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں کہ وہ بددیانتی کرتا ہے وگرنہ مومن کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو خود امانتدار ہونا ہے ایک تو خود دیانتداری کا ہر رویہ ہر بات ہر معاملہ وہ دیانتداری کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے یا کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے کوئی آپ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کوئی آپ کے اوپر ریلائے کر رہا ہے آپ کبھی بھی امانت کو زائع نہ ہونے دیں ناظرین کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کو بھی امانت کہا ہے المجالس بالامانہ جب کوئی شخص کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو یہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں کیوں کہ مجلسوں میں جو بات کی جاتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے کی جاتی ہے اور اس بھروسے پر کی جاتی ہے کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہیں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس مجلس کے لوگ یہاں کی باتوں کو امانت رکھیں گے کسی نے کسی سے مشورہ کیا وہ اس کے اوپر ریلائے کرتا ہے اپنی خصوصی جو ذاتی بات ہے اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور مشورہ کرتا ہے اور وہ اگر جا کے ساری دنیا پر یہ بات پھیلانا شروع کر دے تو اس نے گویا خیانت کا ارتکاب کیا بددیانتی کا ارتکاب کیا تو یوں ایک تو ذاتی طور پر انسان کا جو طرز عمل ہے وہ امانت مربع نہیں ہونا چاہیے اور یہ جب اہل ایمان ہوں گے تو پھر رواج امانتوں کا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ امانت یوں دنیا سے اٹھ جائے گی ظاہر ہے امانت اٹھ جائے گی اس کا مطلب ہے ایمان اٹھ جائے گا اور اس طرح سے اٹھ جائے گی قرب قیامت لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلان بستی میں ایک عرصہ پہلے ایک امانت دار شخص ہوا کرتا تھا یا پھر کوئی شخص کہے گا کہ فلان بستی میں جو دور دراز کی بستی ہے وہاں ایک شخص امانت دار ہے یعنی اس قدر امانت اٹھ جائے گی گویا ایمان اٹھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذاتی طور پر انسان کے جو عمال ہیں انفرادی یا پھر لوگوں کے ساتھ جو اس کا انٹریکشن ہوتا ہے معاشرتی طور پر اس میں امانت کا بڑا ہی بنیادی دخل ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رہے کہ آپ نے فرمایا قرب قیامت ایک دور ایسا آئے گا جو دھوکے کا دور ہوگا اور اس دھوکے کے دور میں دھوکے کے دور میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دھوکے کا دور یہ ہوگا کہ سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا اور بددیانتوں کے اوپر بھروسے کیے جائیں گے بددیانتوں کو دیانتدار سمجھا جائے گا اور دیانتداروں کو بددیانت سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناجمہ کریم یہ قرب قیامت کی بات ہے اور ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں کہ بددیانت دیانتدار ہو جائیں گے دیانتدار بددیانت قرار پائیں گے سچے جھوٹے ہو جائیں گے جھوٹے سچے ہو جائیں گے تو ہمیں اپنے اردگرد کا محول ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دور میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیا قیفیت ہے کیا ہم اہل ایمان میں سے ہیں کیونکہ بددیانتی جو ہے اور جھوٹ جو ہے یہ دو باتیں تو مومن میں ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ اہل ایمان کا معاشرہ ہے تو ناظرین کے نام بددیانتی اور جھوٹ دو چیزیں معاشرے کے اندر کسی صورت میں ہونی ہی نہیں چاہیے جس معاشرے کے اندر بددیانتی ہو جس معاشرے کے اندر جھوٹ ہو گویا کہ وہ اہل ایمان کا معاشرہ نہیں ہے ناظرین کے نام اب بات آتی ہے امانتیں سپرد کرنے سے متعلق کہ اللہ کریم یہاں پہ یہ جو فرما رہا ہے کہ انتو ادل امانات الہلیہ تو اس کا کیا مطلب ہے تو ناظرین کے نام یہ آیت اکثر مفسرین کے ہاں قوم بیشت سب ہی مفسرین کے ہاں کیونکہ حدیث کے اندر اس آیت کے شان نزول کے اندر ایک روایت موجود ہے اس لیے اکثر مفسرین نے اسی روایت کو اس آیت کا شان نزول قرار دیا ناظرین کے نام جب ہم شان نزول کی بات کرتے ہیں تو ہر آیت کے پیچھے کوئی واقعہ بطور شان نزول کے ہونا ضروری نہیں بعض ایسی آیات ہیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے جس کا تعلق اس دور کے واقعات کے ساتھ ہے یعنی کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص سیچویشن اس آیت کے نزول کا باعث ہے یا اس آیت کے نزول کے پس منظر میں کوئی واقعہ موجود ہے تو ایسی اگر کوئی بات ہو ناظرین کے نام تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو حکم ہے قرآن کا وہ صرف اسی خاص واقعہ کے لیے ہے یا اسی خاص سیچویشن کے لیے ہے حکم جو ہوتا ہے شریعت اسلامیہ کا وہ عام ہوتا ہے اگرچہ جو سبب نزول ہے وہ خاص ہو یوں ناظرین کرام ہر چیز جو قرآن نے ایک دفعہ کسی بھی سبب کے تحت قرآن نازل ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان آیت تو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی فلان آیت جو ہے وہ عرب کے بارے میں نازل ہوئی فلان آیت اہل ایمان کے بارے میں نازل ہوئی فلان آیت فلان کے بارے میں نازل ہوئی تو شان نزول کے اعتبار سے اس کا شان نزول اور سبب نزول اور اس کے نزول کے پس منظر میں کوئی واقعہ کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کے بارے میں خود کوئی تخصیص فرما دیں کہ یہ فلان کے لیے ہے آیت تو پھر تو اس کو مخصوص سمجھا جائے گا گویا ہر حکم قرآن کا عام ہوگا جب تک کہ کوئی مخصص نہ آ جائے اس کی تخصیص کرنے والا نہ آ جائے اور تخصیص کون کر سکتا ہے قرآن کی تخصیص قرآن ہی کر سکتا ہے یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ فلان کے لیے خاص ہے وگرنا ہر حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے تو اسی طرح یہ والی جو آیت ہے اس کے شان نزول میں یا اس کے نزول کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول تھے جو ہدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کر چکے تھے یہ وہ خاندان تھا جو ایک عرصے سے بیت اللہ کا قلید بردار رہ چکا تھا یا چلا آ رہا تھا یعنی بیت اللہ کی قابت اللہ کی جو چابی ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر ایک فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چابی تھی کیونکہ آپ فاتح تھے آپ نے وہ چابی حاصل کر لی تھی اب وہ چابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے دیں اب پورا اختیار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور جب ظاہر ہے قابت اللہ کی چابی کسی کے پاس ہونا یہ بہت بڑے عزاز کی بات تھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کی تمنہ کر رہے تھے اور اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ شاید یہ چابی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا آپ نے باقاعدہ آواز دی اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے تو لوگوں نے عثمان بن طلحہ کو بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت عثمان کو پکڑا دی اور آپ نے فرمایا کہ عثمان یہ چابی آج میں تیرے سپرد کر رہا ہوں اور یہ قیامت تک تم سے اب کوئی نہیں چھین سکے گا ناظرین اکرام آج تک اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی اس پیشگوئی کے مطابق اسی خاندان کے پاس آج تک قابط اللہ کی چابی موجود ہے تو یہ خاص سیچویشن تھی اس خاص سیچویشن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی لیکن اس کا حکم عام ہے عام حکم کا کیا مطلب ہوگا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اسی شخص کو دی جس کا حق بنتا تھا لہٰذا میں اور آپ ہم سب دنیا میں جتنے بھی امور سر انجام دیتے ہیں کوئی چیز کسی کے بھروسے پر دی جاتی ہے تو اس کو اسی کو دینی چاہیے جو اہل ہے اس بات کا ظاہر ہے کہ آپ کسی کو کوئی مال دیتے ہیں تو کسی اہل آدمی کو دیں اور اگر کوئی آپ کے خیال میں وہ مال کو ضائع کر دے گا یا وہ بیوقوف ہے احمق ہے اور آپ کے خیال میں وہ اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی بھی طرح سے حفاظت کرے تو اس کو نہ دو بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یتیموں کو بھی ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو جن کا نگران اللہ تعالی نے تمہیں بنایا ہے کہ کہیں وہ یتیم بچے اپنی بچپنے میں اپنی نادانی میں اپنے مال کو ضائع نہ کر بیٹھے لہٰذا ہر یعنی اگرچہ وہ اس مال کے مالک ہیں لیکن پھر بھی ان کے سپرد نہ کرو کیونکہ آپ کو اللہ تعالی نے اس کا نگران بنایا ہے امانتوں کی سپردگی کے حوالے سے ناجلے کرام ایک بات منصب رہدہ سپرد کرنا بھی ہے اور یہ اسی کے سپرد کرنا چاہیے جو اس کا اہل ہے اور اہلیت کی بات ظاہر ہے کہ ہر اہلیت کے لیے اہلیت مختلف ہوتی ہے کہیں آپ کو کوئی خاص قسم کا جو فنی ماہر چاہیے ہوتا ہے کسی موقع پر ایک کوالیفکیشن کا خاص لیول چاہیے ہوتا ہے تو جو چیز اور کسی جگہ پر سوٹیبیلٹی چاہیے ہوتی ہے تو کسی بھی اعتبار سے جب کسی کو عدہ یہ منصب دیا جائے تو یہ ان حکمرانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جب اپنے نیچے کے جتنی حیرارکی قائم کرو تو جتنے بھی مناصب ہیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس عہدے کے لائق اور اسی طرح گویا یہ عوام الناس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بات عوام الناس کے ہاتھ میں آئے جو عوام نے کسی کو ڈیلیور کرنا ہو تو وہ بھی اسی طرح سے ڈیلیور کریں جو جس کا حق دار ہے مثلا ہمارے موجودہ سسٹم کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ الیکشنز کا موقع آتا ہے تو ووٹ کا حق جو ہر عوام عوام الناس میں سے ہر فرد کو حاصل ہوتا ہے یہ ووٹ بھی ایک امانت کی حیثیت میں ہے کہ وہ اس نے کسی کے سپرد کرنا ہے گویا وہ اس ووٹ کے ذریعے سے کوئی آدمی عہدے کا اہل قرار پاتا ہے اور کسی منصب کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص ووٹ ڈالتا ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ یہ ووٹ ڈالنا چاہیے کہ انتو ادل اماناتی لا حلحان اگر کوئی شخص ناہل ہے اور اس کے ناہل شخص کو آپ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بھگتنا پڑے گا گویا عوام کو چاہیے کہ جب ان سے رائے لی جائے تو وہ بھی اہل شخص کے حق میں رائے دیں اور اسی طرح حکومت اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی فرد کو کسی کام کے لیے کسی عوضے پر لگائے تو وہ بھی کسی اہل شخص کو لگائے ناظرین اکرام ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے درمیان اور آپ کو گفتگو فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسع نیامت کب آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گفتگو فرما رہے تھے اس لئے آپ نے اس کے سوال کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی وہ شخص بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے صحابہ اکرام نے بڑا جیب محسوس کیا بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی نہیں بعض کا خیال تھا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا بالعموم یہ رویہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی کی طرف توجہ نہ دیں کیونکہ آپ بالکل پوری توجہ کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے اور گفتگو سنتے تھے آپ کے ساتھ چاہے کوئی بددو آ کے بات کرتا چاہے کوئی بچہ بات کرتا چاہے کوئی خاتون بات کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی پوری توجہ کے ساتھ بات سنتے تھے لیکن کیونکہ آپ صحابہ کے درمیان گفتگو فرما رہے تھے اور اس دوران اس نے سوال کیا تو آپ نے اس سائل کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو صحابہ اکرام آپس مہچے میں گوئیاں کرتے رہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اور اس کا سوال کرنا اچھا نہیں لگا بعض نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں اسی طرح لوگ آپس مہچے میں گوئیاں کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی پھر آپ نے فرمایا این السائل جو سوال کرنے والا کدھر ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ میں ہوں میں نے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ پوچھا تمہارا سوال کیا ہے تو اس نے ارز کیا متسع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی سوال اس کا یہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا اذا زیعت الامانہ فانتذر السا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا اللہ اکبر تو وہ بدو حیران ہو گیا کہ امانتیں ضائع ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس طرح مانتیں ضائع ہوتی ہیں مانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اذا غصد الامر الہ غیر اہلہ فانتذر السا جب کوئی بھی منصب اس کے ناہل آدمی کو سپرد کر دیا جائے تو پھر آپ قیامت کا انتظار کرو اللہ اکبر اس کے ناجرین اکرام دو مفاہیم ہو سکتے ہیں ایک مفہوم تو اس کا یہی ہے کہ قرب قیامت ناہل لوگ اہدوں کے اوپر براجمان ہوں گے قرب قیامت ایسے لوگوں کو اہدے دے دی جائیں گے جو اہل نہیں ہوں گے ایسے لوگوں کو مناصب دے دی جائیں گے ایسے لوگوں کو سپرد کام کر دی جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے اور یہ قرب قیامت کی ایک صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک پیشینگوئی آپ نے فرمائی ایک تو اس کا مفہوم یہی ہے لیکن اس کا دوسرا مفہوم اور بھی ہے ناجرین اکرام کہ اگر کوئی شخص جس کو جو اہل نہیں ہے وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الَا غَيْرِ اَحْلِهِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں جب کسی کو ایسا کام اس کے سپرد کر دی جائے جو اس کا اہل نہیں ہے فَنْتَذِرِ السَّاعَ پھر قیامت کا انتظار کرو کیا مطلب کہ اس کا مطلب قرب قیامت نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس عہدے کے اوپر جو ناہل آدمی بیٹھا ہے اس کے رویے کے ساتھ ہے کہ جو آدمی ناہل آدمی کسی عہدے پر بیٹھے گا پھر وہ جو کچھ کرے گا جو کچھ وہ طرز عمل کا اظہار کرے گا کیونکہ اہل تو وہ ہے نہیں لہٰذا اس عہدے کے ساتھ جو وہ حشر کرے گا تو وہ قیامت ہی ہوگا پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خیر گزرے گی اگر کسی ناہل آدمی کو آپ نے عہدے پر بٹھا دیا تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی خیر کا کام کرے گا بلکہ جو کچھ وہ کرے گا وہ قیامت ہی ڈھائے گا یعنی آپ بندر کے ہاتھ میں چھوڑی پکڑا دیں اور پھر آپ سمجھیں کہ لوگ زخمی نہیں ہوں گے تو لوگ تو زخمی ہوں گے تو اسی طرح سے اس کے جتنے بھی امور ہوں گے وہ جتنا بھی معاشرے کے اندر انٹریکٹ کرے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ قیامت ڈھا رہا ہے اس کا یہ بھی مفہوم ہے ناظرین اکرام تو اصل میں اللہ کریم کا یہ حکم جو ہے انتوعدل امانات الہ 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 یہ انتہائی جامع ہے یہ عوام الناس کے لیے بھی ہے کہ جب تم حکمران چنو تمہیں تم سے رائے مانگی جائے تو پھر وہ رائے ایسی دو کہ وہ جو اہل شخص ہے اسی کے حق میں دو اور اگر تم ناہل شخص کے حق میں رائے دے دوگے تو پھر دنیا میں قیامت کا ایسا سما برپا ہو جائے گا یہ گویا اگر عوام الناس ایسے کریں گے اسی طرح سے اگر حکومت جو ہے کسی ناہل آدمی کو کوئی عہدہ دے دیتی ہے اور اپنے مختلف قسم کے مناسب جو ہیں وہ ناہل لوگوں کو دے دیتے ہیں تو پھر اس سے بھی معاملات خراب ہوں گے اور جو معاملات کی خرابی ہے اس کو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے انٹرپیٹ کیا کہ فنتظر الساع کہ پھر قیامت کا انتظار کرو تو یوں ناظرین کرام یہ جامع آیت ایک ایسے جامع طرز عمل کا تقاضہ کرتی ہے جس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ بھی ہے اور عوام الناس کے حکومت کے ساتھ اور حکمرانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے ساتھ بھی ہے اور حکمرانوں کا جو عوام الناس کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ بھی ہے اور بہمی طور پر جو لوگ ہیں ان کا بھی آپس میں جو تعلق ہے اس کے ساتھ بھی ہے ایک ایسا شاندار رویہ کہ جو بھی بات جو بھی چیز کسی کے سپرد کی جائے تو ہمیشہ اہل لوگوں کے سپرد کی جائے اور جب کبھی آپ ناہل آدمی کو کوئی چیز دیں گے لیکن عاظرین کرام حضرت یوسف علیہ السلام نے جب صورتحال دیکھی کہ وہاں مصر کے اندر معاملات ان کے خراب ہونے والے ہیں اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر آپ نے فرمائی تو اس کے بعد جب ان کو کوئی اہدہ منصب دیا جانے لگا تو انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں یعنی خزانے کے اوپر مجھے لگا دیں اس لیے کہ انی حفیظن امین اس لیے کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں امانتدار ہوں مجھے معلوم ہے کہ کیسے کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا یعنی امانت کو کس طرح سے نبھانا ہے یہ مجھے معلوم تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کے منصب کی بات ہو یا کسی بھی معاملے کی بات ہو تو اس میں امانت کو ہی کوئی بھی چیز اب آپ کسی کے سپرد کر رہے ہیں تو اس شخص کے سپرد کی جانی چاہیے جو اہل ہے اگر آپ اہل آدمی کے سپرد کرتے ہیں تو پھر آپ روئے نہ کہ اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں نتائج تو پھر وہی ہوں گے کہ وہ قیامت ڈھائے گا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کو سپرد کیا کرو اب چونکہ امانتیں سپرد کرنے کے ساتھ ہی ناجنے کی رہا معاشرتی طور پر اور قانونی طور پر جو بھی معاشرے کے افراد کا آپس میں تعلق ہے یا پھر معاشرہ اور حکمران ان کا تعلق ہے تو جڑیشری جو ہے وہ چونکہ حکومت کا ایک بہت ہی اہم ستون ہوتا ہے فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو پھر یہ نہ دیکھ کے فیصلے کیا کرو کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے بلکہ فیصلے کیا کرو انتا حکم بالعدل اللہ کا یہ حکم ہے کہ عدل کے مطابق فیصلے کیا کرو ناجنے کریم عدل مساوات نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون مساوات سکھاتا ہے قانون مساوات نہیں سکھاتا مغربی قانون کی بنیاد مساوات ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے قانون کی بنیاد مساوات نہیں ہے اللہ کے قانون کی بنیاد عدل ہے اور عدل کا معنی ہوتا ہے حق دار کو حق دینا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا حق دار بنتا ہے جس کا جتنا حق بنتا اس کو دے دے ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں ایک شخص کا حق نوے فیصد بنتا ہو دوسرے کا دس فیصد بنتا ہو یہ عدل ہے کہ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ دونوں کو برابر برابر آپ پچاس پچاس فیصد دونوں کو دے دیں اور آپ کہیں کہ یہ مساوات مساوات تو یہ کہتی ہے کہ 50-50 دے دیں نہیں جس کا حق دس فیصد بنتا ہے اس کو آپ دس سے زائد دیں گے تو یہ ظلم ہوگا اور جب جس کا حق نوے فیصد بنتا ہے اس کو آپ نوے فیصد سے کم دیں گے تو ظلم ہوگا عدل کے مقابلے میں ناظرین کے نام جو استلاح شریعت اسلامی نے استعمال کی ہے وہ ظلم عدل وضع شین فی محل ہی یا فی مودع ہی کسی چیز کو اس کا حق دینا یہ عدل ہوتا ہے وضع شین فی غیر مودع ہی جو کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہوتا ہے تو جہاں عدل نہ ہوگا وہاں ظلم ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا جتنا حق بنتا ہے اس کے مطابق فیصلے کیا تو سورہ مائدہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ناظرین اکرام اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ فیصلہ جب بھی کرنا ہے تو عدل کے مطابق کرنا ہے قانون کی جو بنیادی روح ہے وہ مساوات نہیں ہے بلکہ وہ عدل ہے اور اسی طرح سے جو شریعت اسلامیہ نے جو حقوق و فرائض بنائے ہیں ان کے اندر بھی جو روح ہے وہ عدل کی ہے کہ عدل کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ صرف قانونی بات نہیں ناظرین اکرام معاشرتی حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں جو حکم دیا جیسے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِعِدِلُوا هُوَا قْرَبُ لِلْتَّقْوَا ہر معاملے میں عدل ہی کیا کرو چاہے تمہاری دشمن قوم ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو اِعِدِلُوا ہمیشہ عدل کیا کرو ہُوَا قْرَبُ لِلْتَّقْوَا یہی تقوی سے قریب تر ہے گویا ناظرین اکرام پوری کائنات کا نظام یہ صرف قانون کی بات نہیں ہو رہی معاشرت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ عدل کی بنیاد پر قائم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کائنات کا سب سے بڑا جو ظلم ہے یعنی عدل کی جو ضد ہے وہ شرک ہے ظلم عظیم سب سے بڑا ظلم شرک ہے گویا اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے اور معاشرے میں انسانوں کا انسانوں کو حق نہ دینا یہ سب ظلم ہے تو عدل کی بنیاد پر پوری کائنات کا نظام قائم ہے ظلم کی بنیاد پر نہیں لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو پھر تمہیں اصول جو اپنانا ہے وہ عدل کا ہے ایک طرف امانت اور ایک طرف عدل ناظرین اکرام آیت کا مطالعہ بھی جاری ہے اور پھر آیت نمبر 69 بھی میں نے ارز کیا کہ وہ بھی بڑی اہم اور جامع آیت ہے اور اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں آج گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ